لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان پانچوں ناموں میں جو سب سے زیادہ نام مشہور ہوا اور سب سے زیادہ جو نام رائج ہیں وہ کون سے نام مشہور ہیں؟ القرآن یہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیوں ہوا اور اتنا زیادہ مشہور کیوں ہوا جب قرآن کے یہ پانچ نام میں نے بتائیں کہ القرآن، الفرقان، التنزیل اور الكتاب، الذکر یہ پانچ نام جب قرآن پاک کے اصلی ہیں لیکن ان تمام میں صرف القرآن جو ہے یہ اتنا زیادہ مشہور کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ ذرا سمجھ لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ہی اس کے یہ سارے نام ذکر فرمائے لیکن اللہ نے اس کتاب کو جتنی مرتبہ قرآن کے لفظیں یاد کیا اتنا کسی اور لفظ کو استعمال خود اللہ نے نہیں دیا سب سے زیادہ قرآن میں اللہ نے قرآن ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اور کتنی جگہ ہے قرآن کے اندر لفظ قرآن وہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں پورے قرآن کے تیس پاروں میں قرآن کے تیس پاروں میں اللہ نے اکسٹھ جگہوں پر لفظ قرآن کو ذکر فرمائے کتنی جگہیں اکسٹھ مقامہ سکسٹی ون اتنی جگہوں پر قرآن کو خود اللہ نے قرآن کہا ہے تو جب اللہ نے قرآن کے لئے سب سے زیادہ یہ لفظ خود قرآن کے اندر استعمال کیا تو ہمارے یہاں مشہور بھی یہی لفظ سب سے زیادہ ہو گیا جوکہ اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ اس کا استعمال ہے اس لئے ہمارے یہاں شہرت میں بھی سب سے زیادہ یہی لفظ ہے بات سمجھ میں آگئی نا آپ حضرات کو لہذا اب تک کی جو باتیں ہو گئیں ان کا خلاصہ کیا نکلا اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ قرآن کے لئے زیادہ سے زیادہ کتنے نام بیان کیے گئے ہیں تو ہم کتنے بتائیں گے وہ زیادہ سے زیادہ والے نوے نوے تک نام بیان کیے گئے لیکن پھر ہم کیا کہیں گے کہ ان نوے میں سارے اصل نام نہیں ہے بلکہ اصل نام کتنے ہیں پانچ ہیں باقی پیچاسی جو ہیں وہ قرآن کے اصل نام نہیں بلکہ قرآن کی صفتیں ہیں اور پھر ان پانچ ناموں کا اگر ہم سے کوئی پوچھے قرآن کے پانچ نام کیا ہیں تو ہم نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ یہ پانچ نام بتائیں گے کوئی قرآن کے یہ پانچ نام ہیں پھر کوئی پوچھے کہ قرآن کے اگر یہ پانچ نام ہیں تو ان پانچ ناموں میں قرآن ہی کا لفظ کیوں مشہور ہوا اسے القتاب کہنا چاہیے تھا التنزیل کہنا چاہیے تھا الزکر کہنا چاہیے فرقان کہنا چاہیے لیکن صرف قرآن کیوں مشہور ہوا اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اس کو شہورت ہم نے نہیں دی بلکہ خود اس لفظ کو شہورت کس نے دیئے اللہ نے دیئے اور اس کتاب کے اندر یہ لفظ اللہ نے اس کتاب کے لئے کتنی جگہ استعمال کیا ایک سکھ مقامات کے اوپر استعمال کیا تو جب خود اللہ اس لفظ کو اتنا استعمال کر رہا ہے تو اس لئے یہ ہمارے یہاں شہورت پا گیا اس لئے ساری دنیا اس کو القرآن اور قرآن کہا کرتی ہے کیوں نے اس کا قصیٰے لئے iring کے باقے شکل نے ج وہاں پا گیا اور قیAPPی کیوں گائی pagناب کڑے اور ق screws